ملکی تاریخ کے بترین سیلاب نے سب سے زیادہ سندھ کو متاثر کیا ہے یونیوورسٹی آف چائل ہیل سائنسز لاہور کی ڈاکٹر بجیہا متاثرین کی انداد کے لیے سیون پہنچ گئی انہوں نے کیسے کیسے دردناک مناظر دیکھے آئیے انہی کی زبانی جانتے ہیں یہاں ائر کنڈیشن کے گھروں میں بیٹھ کے محسوس ہوتا تھا کہ اچھا سیلاب آگیا کیا ہو جائے گا وہاں بھی جا کے احساس ہوتا ہے باپ جو اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ آپ کے پاؤں پکٹے ہیں وہ ماں جن کی آنکھوں سے آنسوں نہیں دھمتے اور وہاں لٹے پوٹے چہرے کی آنکھوں میں ایک آست ہے ایک امید ہے ایک انتظار ہے کہ ہم ان کی مدد کے لیے پہنچیں گے بیماری سے بیماری جلتی جا رہی ہے وہاں پہ پینے کا ساف پانی مجود نہیں ہے انہیں دیکھ کے وہاں پہ دل لرز جاتا ہے کہ جس طرح سے وہ لیٹی میں ہے اتنی اپنی دھوپ میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کچھ کو حکومت اکومنٹیٹ کر چکی ہے کچھ کا گھر کتنا ہے ایک چادر بچھی بھی ہے ایک ایک چادر آپ کا گھر ہے جس میں سات اٹھ کمبے کے لوگ ہیں ایک پرگننٹ اوڑت ہے آٹھ ماں کی جو لیٹی بھی ہے کوئی واش رومز نہیں ہیں ان کے پروپر ان کی ہراک کا دھیان رکھا جائے کیونکہ اگر ماں کا دودھ بچے کو ملتا رہے گا تو ہم بہت سی بیماریوں سے بچوں کی بچ جائیں گے